اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بابا جی کے ساتھ آپ شادی کے لئے کیسے راضی ہوئی میری ماں کی مرضی سے چھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عیج کم نہیں ہے نہیں میری عیج کم نہیں ہے کتنی عیج ہے آپ کی اننیس سال اننیس سال ہے جی اچھا آپ کو علم بھی ہے کہ جس بابا کے ساتھ آپ نے شادی کی ہیں تو یہ آپ کو طلاق بھی دے سکتا ہے جیسے ان کا کہنا ہے آپ کو علم ہے اس کے بارے میں جی مجھے بتا ہے اس بار تو طلاق دینے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہے مجھے پیدا یہ ہے کہ انہوں نے پانچ مرلے کا مکان دینا ہے پانچ تولے سونا اور دس سال انہوں نے مجھے بیس ہزار پر مہان نہ دینا ہے اچھا آپ شادی کے لیے کیسے اگری ہو گئی اس سے پہلے بھی شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے انہوں نے مکان دینا ہے آپ نے جو اپنی بیٹی کی شادی اس بابا کے ساتھ کی ہیں تو کس چیز کے لیے کی ہیں غربت کے لیے اور صلح کے لیے دیں گے مطلب دولت کے لیے آپ کو علم بھی ہے کہ یہ ان کو طلاق بھی دے گا پھر بھی آپ مان گئی غربت سید تھوڑی دولت واضح تھے تا ہم مان گئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئین اے دا قلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصخار چیم آئین اے دا قلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکازی کرنا خواتین و حضرات کراچی اور رنگی ٹاؤن میں موجود ہوں اور ایسے امیر بابا کے پاس جو شادیہ کرتے ہیں اور لڑکی کو طلاق بھی دیتے ہیں اب تک انہوں نے کتنا شادیہ کی ہیں اور موجودہ جو آپ لوگ کو سکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں اس سائیڈ والے جو چار بہنے ہیں یہ چار لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پانچ چی مہینے پہلے شادی کی ہیں اور ان کے دوسری والی سائیڈ پہ جو بیٹی ہوئی ہیں ہمارا کیمرہ من صاحب آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں جو آخر والے سائیڈ میں بیٹی ہوئی ہیں یہ تینوں اس بابا جی کے ساتھ سمہ ہیں اور یہ جو چار لڑکیاں بیٹی ہوئی یہ ان کی مائیں ہیں اور جو ایک لڑکی ہیں ان کی ماں فوت ہو چکی ہیں اچھا کراچی میں کونسی جگہ کی رہائش ہے پورنگی ٹاؤن کی پورنگی ٹاؤن کی کام کیا کرتے ہیں کام بچ میری کارخن ہے آئل بین کا آئل کا کارخن ہے بابا جی آپ مجھے بتائیں کہ بچے کتنے ہیں آپ کے بائیس بائیس بچے ہیں بائیس اور بیویاں بائیس سٹی بائیس سٹی تو تی کا مطلب ان کو آپ نے طلاق کی نہیں ہاں جی انہوں نے چھوڑتی ہے اچھا یہ جو موجودہ چار لڑکیوں کے ساتھ آپ نے شادی کی ہیں تو ان کے بچے ہیں ہاں جین کے بھی نہیں ہیں بچے ہوں گے جو پانچی مہینے شادی ہوئی بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بائیس لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کو آپ نے طلاق دی یا انہوں نے طلاق لی انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے طلاق دے دیا انہوں نے حق دے دیا انہوں نے گھر دے دیا انہوں نے بچوں کا وسائل دے دیا مطلب آپ جو بائیس لڑکیوں کے ساتھ آپ نے شادی کی ہیں انہوں نے طلاق دیا اور بائیس لڑکیوں کو کتنا گھر دیا ہر بیوی کو ایک ایک گھر دیا ہے ہر بیوی کو ایک ایک گھر دی جسے بھی چھوڑا ہے اسے گھر دیا ہے اور جو بائیس بیویاں تھی تو ان کے ایک ایک بچے ہیں ہر بیوی کی دو دو ایک ایک بچے ہیں بابا جی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کرنا ٹھیک لگتا ہے یہ شوق ہے میرا میں نے ہیکٹر کرنی ہے سو شادییں کرنا چاہتا ہوں میں زندگی میں بابا جی کیا لگتا ہے آپ کو مطلب غلط نہیں ہے یہ بات کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پھر ان کو طلاق دینا کیسے لگتے ہیں آپ کو پہلے رشتے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں پیغام کے بعد پھر اگریو کرتے ہیں ان کو کہ میں نے بھی شادی کرنی ہے شادی کر کے اس کا حق اس کو دے دینا ہے مقام دے دینا ہے بانچ مرلے کا اور اس کے خرچے دے دینا ہے وسائل پورا کر دینا ہے اس کا وہ لوگ مان جاتے ہیں ہا جی وہ ان کی ضرورت ہے وہ ان کا معاملہ ہے میں اپنا معاملات پورے کر دیتا ہوں مطلب آپ اسلامی نکلے نظر سے آپ ٹھیک چل رہے ہیں ابھی تک آپ نے بائیس شادی کی ہیں بائیس بچے پیدا کر کے بائیس گرے دی ہیں ان کو اور جب ان کے بچے ہوں گے تو پھر ان کو بھی آپ طلاق دیں گے اور یہ لوگ بھی مان گئے ہیں اور ان کی جو ماں بیٹی میں یہ بھی مان گئے ہیں ایک ایک گر کا کتنا قیمت ہوتے ہیں تقریباً مختلف جنگوں کے مختلف قیمتیں ہوتی ہیں جو کو لائک کرتا ہے اسی سسرے میں اچھا جن بیویوں کو آپ نے طلاق دی ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے تو ان سے ملنے جاتے ہیں کی نہیں بس بات ختم نہیں وہ ریکارڈ میں تو ہے نا اچھا مطلب جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں آپ کے اپنے بھی ہیں تو کیسے لگتے ہیں آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ میں جس سے بھی شادی کرتا ہوں تو اس کا حق تو نہیں نا میں رکھتا ہوں اس کا حق تو میں اسے دے دیتا ہوں پہلے ایگری کیا جاتا ہے پہلے معاہدہ ہوتا ہے میرا ان کے ساتھ کہ میں نے شادی کرنی ہے اتنا سامنے رکھنا ہے اس کے بعد یہ معاملات ہیں میں نے پر چھوڑ دینا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو مطلب کسی شرح میں منائیے کر لیتے ہیں معاملات ان کے پورے حقوق سے دے کے پھر بھارک کرتے ہیں ایسے نہیں اچھا تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سو بیوی کے ساتھ شادی کر کے سو بچے پیدا کر کے ریکارڈ بنانا ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں تو کوئی مطلب کوئی مولوی جو جس سے آپ نکاح کر کے طلاق دے دے تو وہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں تو شرح جو یہ اجازت نہیں دیتی ہے کسی کو حق رہ کے پھر آپ اس کے اجازتی کرو مطلب آپ اپنا حق ہی دے دیتے ہیں اس کا حق اسے پورا دے دیتے ہیں یہ میرے معاملات ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں یہ میرا مقصد ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی میرے اس کرتا آپ سے اچھا اچھا تو جیسے میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کی سٹوری بنا رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ کی کسی نے کوئی سٹوری بنائی ہے کہ نہیں بہت سے چینلوں نے بنائی ہے کئی لوگ آئے ہیں آپ کی سٹوری بنائی ہے سٹوری بنانے ہاں جی اچھا وہی وہ بھی میری طرح یہی سوال ایسی ہی کرتے ہیں اچھا تو کارخانے میں کتنی نوکر چاہ کر ہیں آپ کے جی ایسے ہی ہے کوئی مطلب ہے کوئی ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے کوئی مینجر جو ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں تو مجھے تو انہوں نے ریکارٹ ہی بتانا ہوتا ہے نا مطلب آپ کارخانے جاتے ہی نہیں ہاں جی ہاں جی مینجر کرتا ہے اور بھی جو مطلب ان کے وسائل ہیں کارخانے کے وہ مجھے رپورٹیں دیتے ہیں میں انہیں مطمئن معاملات ان کے حال کرتا ہوں ناظرین اگر اس میں زیادہ باتیں میں کرو تو شاید کچھ باتیں میں اپ ڈاؤن بھی کرو اور آپ لوگ شاید کچھ مجھے اچھا بھی نہیں سمجھوں گے تو ناظرین آئیتہ کراچی کوئی سٹوریا کرنے کیلئے لیکن جب پتا چلا کہ ادھر ایک سٹوری ہے اور اس طرح بابا جی ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کی بہت سے چینل پر سٹوری چلی بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ ہمیں بھی یہ سٹوری کرا کیا آپ لوگ کے سامنے رکو کی بابا جی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کس چیز کا ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں تو خیر ہر کسی کا اپنے ایک میٹر ہوتے ہیں اور پرسنل لائب پہ ہم کسی کی پرسنل لائب پہ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں اگر اسلام کے نکتے نظر سے دیکھے تو چار بیویوں سے زیادہ آپ بیوی نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بیویوں کے ساتھ شادی کر کے طلاق دے کے اس کے ساتھ بچہ پیدا کر کے ان کو باقیدت اور پھر گر دے کے دس سال تک ان کو ماہانہ پیسے دے کے سونا بھی دے کے تو سمجھ نہیں آرہا یہ بات شاید آپ لوگ کو یہ بات ٹھیک لگے غلط لگے لیکن میرے نظروں میں تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ عورت صرف گر نہیں چاہتے عورت صرف پیسہ نہیں چاہتے عورت کو پیار بھی چاہیے عورت کو محبت بھی چاہیے اور وہ بھی شوہر کا سہارا لیکن یہاں پر ان کی فیملی بھی اس میں انوال ہیں اور لڑکیا خود بھی انوال ہیں تو مجھے بھی اس میں پرستلی باتیں نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ کے سامنے سارا سب کچھیں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا بابا جی نے ٹھیک کیا یہ لڑکیوں نے ٹھیک کیا ان کی ماں نے ٹھیک کیا یا ہمارے معاشرے میں جو آج کل چل رہے ہیں یا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھائیں تب تک کلیت نہ ہی اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے جیزت اللہ حافظ